یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج ستمبر دوہزار تیس کی سولہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دارالحکومت مزفراباد میں پینشنرز کے وفت نے وائس رائے جمہو کشمیر چیف سیکٹری داؤد محمد سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور یاد داشت پیش کی جس میں پینشنرز نے تین ماہ کے بقیاجات کی ادائیگی کے لیے اپیل کی ہے درین اصنا پینشنرز نے ریاستگیر احتجاجی مہم کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے بجٹ کو منظور ہوئے ایٹی سکس دن گزر گئے ہیں لیکن ترقیاتی کاموں کے لیے ایک پائی بھی جاری نہ ہو سکی ہزاروں آرزی کانٹریکٹ ورک چارج ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں اور یکم جولائی سے اب تک ورک چارج آرزی کانٹریکٹ پروجیکٹ کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی اور تمام ادائیگیاں بند کر دی گئی ہیں پاکستان میں پیٹرول چھبیس روپے اور ڈیزل سترہ روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی قیمت تین سو اکتیس روپے چھپن پیسے اور ڈیزل کی قیمت تین سو انتیس روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی نے استواری چوک جمہو میں کوکرناگ میں شہید ہونے والے بھارتی فوج کے افسران کی یاد میں کینڈل مارچ کیا مارچ میں اپنی ٹریڈ یونین کے صوبائی صدر تریتھ سنگھ نے بھی شرکت کی لائن آف کنٹرول پر بارہ مولا کے علاقے اڑی میں آج صبحو چھے بج کر پنتالیس منٹ پر تین گز بیٹھیوں کی جمہو کشمیر میں داخل انہوں کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے اور تینوں دہشتگرد ہلاک ہو گئے ہیں بلوچستان ریپبلکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے سوئی سے پنجاب جانے والی چھتیس انچ قطر گیس پائپ لائن کو آج رات ڈیرہ بھگٹی کے قریب دھماکے سے اڑانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی نے پنجگور اور کلات میں پاکستانی فوج پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جس میں کئی پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں بلوچستان کے علاقے خصدار میں بدنامہ زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جالی مقابلے میں دو افراد امیر بخش اور اجاز کو قتل کر دیا ہے آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹر تک کے لیے ڈاکٹر امزیدیو مرزا کو اجازت دیجئے